تیار ہو جائیے تین بہترین ڈراما سیریلز دیکھنے کے لیے جن میں دو پیش ہوں گے ہم ٹی وی پر اور ایک دکھایا جائے گا جیو انٹرٹینمنٹ پر یہ تینوں ڈرامے انقریب نشر ہونے والے ہیں ان میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ٹی وی پر پیش کیے جانے والے ڈرامے تن مند نیلو نیل کی جس میں پہلی بار شجاہ آسد اور سہر خان کی جوڑی مرکزی کردار ادا کرے گی محدود ایپیسوڈز کی وجہ سے آپ اسے منی سیریل بھی کہہ سکتے ہیں جس میں سہر خان ایک فوٹوگرافر ویڈیو گرافر اور ٹک ٹاکر کا دلچسپ کردار ادا کر رہی ہیں جبکہ شجاہ احمد ایک باسالہیت کوریو گرافک کا کردار نبھائیں گے ڈرامے کا ٹیزر دیکھ کر تو یہ لگتا ہے جیسے یہ کہانی سوشل میڈیا انفلوینسرز کے گرد گھوم رہی ہے جو کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں مگر اس کے ٹیزر پڑنا جائیں اندر بہت کچھ چھپا ہے اس میں خواتین کو طاقتور بنانے جیسے موضوعات بھی ہیں پھر رومینس کا تڑکہ بھی ڈراما تن من نیلو نیل کو لکھا ہے مصطفی آفریدی نے اور اس کے ہدایتکار صحیف حسن اور پروڈیوسر سلطانہ صدیقی ہیں سہر خان اور شجاہ اصد کے علاوہ اسوان جاوید بھی لیڈنگ رول میں نظر آئیں گے دیگر اداکاروں میں نادی آفغان، نومان مسود، لیلا زبیری، تنویر حسین اور بہت سے شامل ہیں دوسرا ڈراما ہے محشر جو جیو انٹرٹینمنٹ پر بہت جلد پیش کیا جانے والا ہے اس میں نیلم منیر اور عمران عباس کی جوڑی ایک بار پھر جلو اگر ہوگی اس جوڑی نے اس سے قبل احرام جنو میں بھی کام کیا تھا جسے بہت سراہا گیا محشر کو اسلام آباد اور پنجاب کی خوبصورت لوکیشنز کے ساتھ ترکی میں بھی شوٹ کیا گیا ہے ٹیزر دیکھ کر یہی لگتا ہے جیسے یہ کوئی بہت ہی دلچسپ قسم کی لف سٹوری ہے مگر اس سے آپ کسی فیری ٹیل رومینس کے طوق کو ہرگز مت رکھئے کیونکہ اس کی کہانی میں کئی ٹویسٹ ہیں، چیلنجز ہیں اور صورتحال کو بلکل بدل دینے والے کئی موڑ بھی ہیں جو کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں عامرہ شاہد کے لکھے گئے اس ڈراما سیریل محشر کو ہدایہ دی ہیں رامش رزوی نے اور یہ پیشکش ہے سیونت اسکائی انٹرینمنٹ کی نیلم منیر اور عمران عباد سمیت دیگر اداکاروں میں مرزا زینبیگ، صدرہ نیازی، عثمان پیرزادہ، شاہین خان اور رزوان جعفری شامل ہیں این سے عشق تو آپ نے سنا ہی ہوگا اب ٹی وی پر پیش ہو رہا ہے میم سے محبت اس ڈراما سیریل میں آہد رزا میر کے ساتھ نظر آئیں گی پاوری گل جی ہاں دانا نیر مبین یہ جوڑی پہلی بار ایک ساتھ نظر آئے گی ڈرامے میں ان دونوں کی جوڑی کا مزاج ایک دوسرے کے بلکل برقس ہے دانا نیر مبین ایک لاپروہ، باتونی اور زندہ دل قسم کی لڑکی ہے جبکہ آہد رزا میر کا کردار ایک انتہائی سنجیدہ اور ہر وقت کام کی دھن سوار رکھنے والا ہے عاصف رزا میر، احمد رزا میر کے حقیقی والد ہیں اور اس ڈرامے میں بھی انہوں نے یہی کردار نبھایا ہے فارت اشتیاک کے لکھے ڈرامے میم سے محبت کو ہدایات دی ہیں علی حسن نے اور اسے مومنہ دوریت پروڈیکشن نے تیار کیا ہے اداکاروں میں دانا نیر مبین اور اہد رزا میر کے ساتھ شامل ہیں زرار خان، تحسین وجاہت اور رابیہ رزوان موسیقی